موسیقی ایمان کی متلاش لائمان کی قیدو ایمان تو یہ ہے میرا ایمان رالی ہے ایمان رالی ہے حمسان علی ملال ملالی سمجھوں دید ہے در کی ابادت ہے یہ فرمان نبی دید ہے در کی سب کر لے دید ہے در کی سب کر لے دید ہے در کی ابادت ہے یہ فرمان نبی ہے علی روح نبی جسم نبی جان نبی منرتات دR滭 geز دnaden بل اول 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 strictly سلامہ 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 اور ساتھی ساتھ اجمیر مولا سے تشریف لائے حضرت علامہ خاجہ سید یاس الدین صاحب قبلہ چستی اجمیر شریف مقدس علماء اکرام کی موجودگی اور تمام سادات اکرام کی موجودگی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ یہاں سے وہاں تک یہ خوشکبری یہ پیغام یہ اعلان ان بزرگوں کے دست اکرام سے اگلے سال اسی جگہ اسی گرانڈ میں انشاءاللہ بارہ جنوری ایک روزہ عظیم الشان سنی استماع بارہ جنوری بروز اتوار دوہزہ بیس کہ تاریخ کا اعلان ان سرکاروں کے حوالے سے ہو رہا ہے رسم اجرہ کا یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرمالے انشاءاللہ جو لوگ جہاں ہیں وہی سے بس ان سرکاروں کے نورانی چہرے کی زیارت بھی کرتے رہے اور یہ خوبصورت بائنر یہ تاریخ اپنے دل و دماغ میں آپ بٹھا لیں تاکہ انشاءاللہ ایک سال اگلے سال تک آپ کو اس پروگرام کا انتظار رہے نعرہ تکبیر کم سے کم پورے گرون میں آواز گن جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار اللہ والی ایک جواب دیں محبت کا اہل سنت اہل سنت بلے ہیں عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت حضرات یاد رکھیں تاریخ یاد رکھیں تاکہ آپ کے چپے چپے علاقوں میں محلوں میں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے عزلاؤں میں کرنول شہر میں بہے بڑے سٹیز میں اس کا اگلے سال ایک منہ پہلے سے جو ہے اعلان کرتے جائیں اتنے نورانی چہرے ہیں انشاءاللہ وہ اگلے سال بھی جمع رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ و تعالیٰ میں سبھی حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں السلام علیکم جہاں کے وہاں بیٹھ جائیں پروگرام شروع ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات بیٹھ جائیں جی آپ نے ان مقدس سادات اکرام علماء اکرام کے نورانی چہری کی زیادت کر لی ہے اور ساتھی ساتھ اگلے سال اسی گراؤن اسی میدان میں انشاءاللہ دوہزار بیس میں ایک روزہ سننیستما بارہ جنبری بروزت واب دوہزار بیس میں انشاءاللہ ان مقدس علماء اکرام کی موجودگی میں جی جی ماشاءاللہ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں جن کو جہاں جگہ ملے آپ بیٹھ جائیں وقت بہت قیمتی ہے ایک منٹ بہت قیمتی ہے میں چاہیتا ہوں کہ جن مقدس علماء اکرام حضرت علماء خاجہ سید قیام الدین صاحب قبلہ چشتی بارگاہ غریب نواز سے تشریف لائے ان کی بارگاہ میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں تاکہ اپنے چند نورانی کلمات سے ہم تمام سامعین کو سرفراز و مالا مال کریں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ حضرات گرامی بڑی ہمارے درمیان بڑی پیاری شخصیت موجود ہے میں صرف ایک ہی منٹ یعنی آدھے منٹ میں جو ہے پرگرام کو جو ہے تکمیل کرنے جا رہا ہوں ہمارے پیروں مشہد حضرت سیدشاہ عبداللہ حسین بادشاہ خادر خبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سہولت علماء صاحب خبلہ کے صاحب زادے غیار صلی اللہ صاحب خبلہ آجمیر سے گزارش تشریف لائے ہیں ایسی دعوات پر آئے ہیں پرسوں یہاں جڑچلہ کے خریبے کے علاقے میں تشریف لائے رہے تھے مجھے اطلاع ملا ہمارے سید حافظ وخاری محمد پاشا صاحب جاگر پاشا صاحب کے فردن سے میں اچانک حضرت کو جو ہے فون کر لیا تو حضرت نے فون پر دعوات خبل کر لی اتنا اتنا سادہ انداز ہے حضرت کا تو بلے بابا میں جو ہے آجمیر میں ہوں مجھے چھٹی شریف جانا ہے چھٹی شریف میں میرے کو رہنا ہے حضرباد میں مجھے ٹائمنگ اگر مینٹن ہے کر سکتے ہیں تو مجھے ذہمت دینے ورنہ دیتا ہوں میں جو ہے اس پروگام میں مجھے جانا ہے تو میں حضرت سے معذرت کے ساتھ یہ کہا کہ حضرت آپ کا جو ٹائم ہے انشاءاللہ دس وجہ تک مجھے حضرباد آپ کو پہنچانے کی ذمہ داری کروں گا ہمارے بزرگ کے وسیلے سے میرا ہمارے جو بزرگ ہیں غریب نواز کا بھی کرم رہا سیش عبداللطیف لعبالی رحمت اللہ لے کے بھی کرم رہا وقت مقررہ پہ حضرت بھی تشریف لائیں ہماری دعوت پر میں حضرت کا بے انتہائی شکری آدھا کرتا ہوں کہ ہمارے یعنی ناچیز کا میں تو جو ہے غریب نواز کی چوکت پر جا کر جو ہے حضرت کو دعوت دینا ہے مگر فول پر حضرت نے لبے کہہ کر جو ہے حاضر ہوا ہے میں ان کا بار بار شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ حضرت ہماری دعوت کو خوبل فرمائے اور ہمارے پیرو مشہد حضرت سیش عبداللہ حسین بازلچہ خاضر قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس مہمان موجود ہے کہ آپ حضرت کا شکریہ دھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد وبرکاتہ نحمد وبرکاتہ نحمد وبرکاتہ آج ہمارے لئے بڑی خوشی و مسئلت کا موقع ہے کہ بارگاہ غریب نواز کے نمائندہ آپ کو یہ سن کر تاجب بھی ہوگا خوشی بھی ہوگی کہ حضرت کا تعلق غریب نواز سے اتنا خریب رہا ہے کہ آپ کے والد بزرگار حضرت سہولت حسین صاحب بارگاہ غریب نواز میں عرصہ دراست دیوان کی حصے سے خدمت انجام دیتے رہے ہمارے پاس سجادہ نشین کہتے ہیں اجمیر میں دیوان کہا جاتا ہے دیوان صاحب کے عوضے پر آپ معمور رہے آپ غریب نواز سے چوبیس میں سلسلے میں آپ غریب نواز سے آپ کی چوبیس میں پشت میں نصب ملتا ہے یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کتنی فخر کی بات ہے اور ہمارے لئے کتنی عزاز کی بات ہے کہ آج ایسے عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے دیوان صاحب حضرت سعولت حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نہ صرف اجمیر ہندوستان بلکہ عالمی حیثیت سے پہچانے جانے والی عزت کی جانے والی شخصیت کا نام ہے بے پناہ آخیدت مند ساری دنیا میں آج بھی موجود ہیں یہ غریب نواز کی ہم پر غریب نوازی ہے کہ شیڈول پروگرام میں کرنول آپ کے شامل نہیں تھا مگر درمیان میں ہی اطلاع ملنے پر آپ سے فون پر رابطہ کیا گیا اور آپ نے ہماری دعوت کو رات و رات شرف خبولیت بخشی میں حضرت کا دل سے ممنون و مشکور ہوں نہ صرف میں اپنی طور سے بلکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام برادران کی جانب سے یہاں کے مشایخین افضام علماء اکرام سب کی جانب سے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی آپ یہ سمجھتے ہوں گے ہمارے درمیان ہمارے بیچ میں جو بیٹھی بھی شخصیت ہے غریب نواز سے تعلق رکھنے والی شخصیت سہولت حسین صاحب کو میں بہت یاد کرتا ہوں بڑی بارگاہوں سے تعلق رکھنے والوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے سبحان اللہ آپ نے اپنے اولاد کو اپنے فرزندوں کو نہ صرف دینی تعلیم سے آراستہ گیا سوفیانہ تعلیمات سے آراستہ گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ایسی دی کہ آج آپ راجستان کے سرویس کمیشن پبلک سرویس کمیشن جو سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے اس ادارے کے ڈیپیٹی کمیشنر ہیں سبحان اللہ اور آپ کے ایک بھائی ڈاکٹر ہیں سبحان اللہ آپ کے اور ایک بھائی ریسرچ سکالر ہیں سبحان اللہ تو دین اور دنیا دونوں تعلیمات کا سنگم آستانہ غریب نواز سے چل رہا ہے اللہ اس فائز کو ہمیشہ جاری ہو ساری رکھے اور دیوان سولت حسین صاحب کو اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے میں حضرت کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کا تعلق ہمارے شہر سے ہمیشہ ہمیشہ خائم رہے گا اور آپ یہاں آتے رہیں گے شکریہ و آخر و دانا الحمدللہ رب العالمین حال اللہ نحمدو و نسل علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب شفی پاشا قاضی صاحب کی مختصر دعوت پہ حاضری کا یہاں شرف ملا سجادہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور آپ فرمایا کہ ہمارے والد محترم دیوان سید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسے آپ کا ایک نشیست ہوئی تھی اور اس میں بڑی والہانہ انداز میں آپ سے محبت کا اظہار ہوا تھا تو آپ ابھی یاد فرما رہے تھے اس بات کو تو میں بھی پہلی دفعہ یہاں آپ سے حضرت سے ملاقات ہوئی ہے آپ کے سابدہ صاحب رضوان پاشا صاحب سے اور عارف پاشا صاحب سے تو اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے ادرابان میں اکثر پروگرام میں اور بھی دیگر مشایخی نے ان سے ملاقات ہوتی رہتی لیکن سجادہ صاحب سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور یہاں کنرول شہر میں جو درگاہ شریف ہے جناب لاوالی رحمت اللہ علیہ کی اس میں بھی پہلی دفعہ حاضری کا شرف ہوا اور آپ حضرات سے بھی یہاں پر اتنی محبتیں اور اتنا توجہ ملی مجھے کہ میں حضور غری نواز کی بارگاہ میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ آپ کی محبت اور اس کو اخلاص کو قیم رکھے آمین آمین یا مہین زندہ آباد نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے یعنی چھوڑیں گے یا مہین یا مہین یا مہین یا مہین یا مہین نارو تکبیر نارو نسالت نارو حیدری نارو غاؤس نارو قاجہ بے کوئی مقرر تو نہیں ہو لیکن ہمارے شفی پاشا صاحب کی خواہش تھی کہ کچھ چند الفاظ آپ کے گوش گزا کروں صبح سے آپ لوگ اس استعمام شریک ہیں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کچھ باتیں اگر آپ یہاں سے لے کے دل میں جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو وہ آپ کے لیے زندگی میں بھی کامیابی رہے گی اور آخرت میں بھی کامیابی رہے گی انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی یہاں پہ مشایخین اور مقررین حضرت اور ناد خان حضرات پشیف لائے ہیں اور انہیں اس جلسے کرونا خبروز کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو ہمارے لئے آخرت میں رجات کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروی کا ذریعہ بنا دے اس کو اور جن جن حضرات نے اس جلسے میں اور کہ اتنا میں درمیں سخن حصہ لیا ہے ان کے کاروبار میں برکت جاتا فرمائے ان کے گھروں میں برکت جاتا فرمائے ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں حضور سلطان و نظر خواجہ خواجہ مہدین چشتی رحمت اللہ علیہ غریب نواز ان کا یہاں فیضان جاری رہے یہ میں دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ مچل کے رکھ لیا کرتی ہے رحمتیں اس کو مچل کے رکھ لیا کرتی ہے رحمتیں اس کو پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز مچل کے رکھ لیا کرتی ہے رحمتیں اس کو پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز سبحان اللہ تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز حضرات ان سرکاروں کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں اپنے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کر رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں آرام سے آپ زیارت کر لیں حضرت تشریف لے جا رہے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہو ماشاءاللہ جی آپ حضرات بیٹھ جائیں آپ حضرات جو نیچے کھڑے ہو گئے ہیں وہ حضرات بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں آسانی سے زیارت کرنے کا موقع سادات اکرام کے نورانی چہری کی آپ زیارت کرتے رہے نیچے جو لوگ کھڑے ہیں درمیان میں بیچ میں ان سے گزاری سے کہ آپ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ بیٹھے رہے ہیں بس آپ کی نگاہ آپ کی توجہ شریف پر ممبر شریف پر ایک ایک منٹ بہت کلی بس حکم ہے میں بڑے دوو احترام کے ساتھ آل رسول اولاد رسول اور آپ کو مالا مال فر فیضان سرکار اللہ والی نارا تکبیر نارا رسالت بادشاہت خرید سکتا ہوں یا حکومت خرید سکتا ہوں لکھے کاغت پہ یا غریب نواز پیرہ بھارت خرید سکتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ابھی بیچنی سے انتظار رضوان پاچھا صاحب کا ہو رہا ہے میں دو منٹ اس میں ہمارے شہر کے ملے یسیم مہنٹی صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں آپ کا زیادہ بھی ٹائم نہیں لیں گے تاکہ یہ ہمارے اجتماع میں بہت زیادہ کام کرے ہیں اور ہمارے پاس حفیظ خان صاحب بھی آئے ہیں وقت بہت کم ہے میں پھر بھی جو ہے ہمارے یسیم مہنٹی صاحب کو ایک منٹ کے لیے موقع دی رہا ہوں تاکہ آکے شکریہ دا کر کے جائیں اجتماع میں میں بھی یسیم مہنٹی صاحب کا شکریہ دا کروں تاکہ اجتماع کو میسیج دیں یہ بہت مہنت کر رہے ہیں میلہ جلوس کو جو ہے خاص کر یہ ملے ہوتے ہوئے چار سال سے خدمات پنڈال پورے پروگرام ستر سے اسی ہزار کا یہ اپنے جو ہے جیب سے خرچ کر رہے ہیں آگے بھی جب تک یہ زندہ ہے جب تک خرچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے ہمارے جلوس میں سوہاں 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 ویدی کمیدنہ ٹوانٹی پیدھی لکو یہ کارکرم لپالگوننہ ٹوانٹی پیدھی لندرکی نمسکارم السلام آلیکم یہ روز اسے روز اس کے لئے سندھرپنگ یہ ملندہ نکل شکوٹم یہ ملندہ نکل شکوٹم نزاں گا چالے عدریسٹم یہ میرا کس مطمئن یہ روزوں محمد پروکتگاری ممننے جنمدین وائپے ہی اندھی پرتش سمسناں گوڑا اکڑا ایک کاریا کرا ممنون نڈپکتا ہوں نار پرپنچانی کافٹنا نکی اللہ محمد پروکتگارنی پانپیچ چارہ نی مانک چپڑن زرورتا ہوں اکڑا چالا ماندھی پیدھل ہوں نار وہ لندر موندر ایک کو ماتلا دنم کود کاریکٹ تکا ہوں سار کود دو مینٹ پولے هذہ اللہ یو سلام گارو نلوی سمسناں لفتہ دوவہ جےستے دوவہ کبول گاہلے دنن نلوی سمسناں لفتہ دوவہ کبول ہے محمد پراوکتا گارنے اللہ پیلچی محمد پراوکتا گارنے اللہ پیلچی مئی اممتی کی یا بائی نماز لیستان محمد پراوکتا گارنے اللہ پیلچی محمد پراوکتا گارنے اللہ پیلچی جس کی نماز اچھا ہے اس کی جندگی اچھا ہے جس کی جندگی اچھا ہے اس کی قبر اچھا ہے جس کی قبر اچھا ہے اس کی آخیرات اچھا ہے واہ جس کی آخیرات اچھا ہے ان کے جنت اچھا ہے اس کے واسط ہر دن نماز کرنا آپ صبح دعا کرو ہمارا کنل شہر سے صبح کی دعا کے درکست کرتے السلام علیکم خدا فیس بہت اچھے یہ مہمان تھے آپ کے اپنی خوش نصیبی کا اظہار دے رکھ رہے تھے اور آپ کو پیغام محبت پیش کر رہے تھے حضرت اللہمہ جی حضرت اللہمہ سید رزوان پاشا صاحب قبلہ جی حضرت کا حکم ہے سید شفی پاشا صاحب قبلہ کا حضرت شیف لارہے ہیں بلند آباس بلند آباس بلند آباس نارے تکبیر نارے نسالت نارے 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ لئے نارے 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 رسو لئے نارے 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 مالو ولا بنون صدق اللہ لظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبه ونبیه ورسوله ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم وزد و بارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلا وارث حاله ومظہر کماله سجدی ومرشدی ووسیلتی وحمایتی غوث العظم واسع اللطف و بحر الحمم و بارک وسلم صدر اجلاس تقدس معاو سرکار پیرو مرشد سجاد نشین بارگاہ سرکار لاوبالی دامد برکاتہ العالیہ حضرت مولانا سیش شاہ اسماعیل پیر حسینی رزوی خادری صاحب مدد زلہ علی برادر مکرم قلف اکبر سجاد نشین بارگاہ سرکار لاوبالی حضرت مولانا سیش شاہ حاشی معارف بادشاہ صاحب قبلہ قادری مدد زلہ علی اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام سعادت کرام بزرگان ملت نوجوان دوستو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل وحسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو اس مبارک مجلس میں اس مبارک محفل میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا عزیز آنے گرامی قدر جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کھڑا ہونا یہ ایسے ہی نہیں ہوتا یہاں پر کھڑا ہونا حضرت شفی پاشا صاحب قبلہ کی مرضی سے ہوا کرتا ہے یہاں ایک ایک منٹ سو سمجھ کر بولنا پڑتا ہے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر میں کر نہیں سکتا عزیز آنے گرامی قدر کوئی جلسہ دنیا کا ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ ایڈمیسٹریٹر کا اس خدر پور چلتا ہو مگر حضرت شفی پاشا صاحب قبلہ جو امہ محترم ہے وہ ایک ایک لمحہ توجہ بھی فرماتے ہیں اور اگر کچھ غلطی ہو جائے تو لخمہ بھی عطا فرما دیتے ہیں تو عزیز آنے گرامی قدر بس وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دو تین بنیادی باتیں آپ کے خدمت میں ارس کروں گا میرے دوستو پہلی بات یہ ہے کہ کرنول میں چند دن قبل ایک اور اجتماع ہوا تھا اور اس کی بڑی دھوم مچی تھی اور بہت دور دور سے لوگ اس میں حاضر ہوئے تھے آج ایک صاحب نے کہا آپ لوگوں نے بھی اجتماع کیا ہے وہ بھی اجتماع ہوا تھا دونوں اجتماعوں میں بڑا فرق ہے اس اجتماع میں لاکھوں لوگ تھے اس اجتماع میں ہزاروں لوگ ہیں اس اجتماع میں اجدہام تھا سروں کا اس اجتماع میں تو اتنے سر نظر نہیں آ رہے ہیں عزیز دوستوں میں نے ان سے کہا ایک لاکھ بکروں کو جمع کرنا اور ہے ایک شیر کو بلالینا اور ہے سلال اللہ نارے تکبیر نارے نسالہ نارے حیدری نارے غاؤس عزیز آنے گرامی قدر بھیڑوں کے اجتماعات اور ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے اجتماعات اور ہوتے ہیں اور عزیز آنے گرامی قدر چھٹے چھٹے جانوروں کے اجتماعات اور ہوتے ہیں مگر جب شیر آتا ہے تو پریشان کے ساتھ آیا کرتا ہے سبحان اللہ اور یہ لوگ شیر کیسے ہیں سوال کرنے والے پوچھیں گے یہ شیر کیسے ہیں ہم کہتے ہیں ہم شیر اس واسطے ہیں کہ ہمارا تعلق غوثِ عاظم دستگیر کے کتہوں سے ہیں سبحان اللہ غوثِ عاظم دستگیر کے کتہ کون ہے بڑے پیر کا کتہ کس کو کہتے ہیں میرے ساتھ علامہ احمد نقشبندی صاحب مددز اللہ العالی بھی ایران کے دورے پر تھے وہاں ایک مزار پر ہماری حاضری ہوئی ایک ہزار سار پرانہ ان کا آستانہ ہے بہت بڑے بزرگ ہیں ان کا طریقہ کیا تھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے شیر پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور سواری پر سوار ہو کر کئی تشریف لے جائیں ان کا معمول تھا کہ وہ شیر پر جاتے اور ان کا یہ بھی دستور تھا کہ جہاں بھی جاتے اس علاقے کے ولی سے کہتے کہ میں آنے والا ہوں اس علاقے کے ولی کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ اس بزرگ کے لیے جن کا نام حضرت احمد تھا اس بزرگ کے لیے ان کا طریقہ تھا احمد جام ایران میں بہت بڑا آستان ہے حضرت احمد جام کا ان کی خانقہ میں حاضری کی بھی مجھے سعادت ملی علم احمد نقشبندی صاحب اس کے گواہ ہیں ہم دونوں کے دونوں حاضر تھے حضرت احمد جام کی بارگاہ میں ان کا کمال کیا تھا وہ جہاں بھی جاتے تھے یوں ہی نہیں جاتے تھے شیر پر سوار ہو کر جاتے تھے اور ان کا دستور یہ بھی تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے ولی کو اس بات کی تلع دیتے تھے کہ میں آنے والا ہوں اور یہ کہتے تھے کہ میرے کھانے کا بھی انتظام کرے اور میں آ رہا ہوں میرے شیر کے لیے گائے کا بھی انتظام کر دیا جائے ان کا یہی دستور تھا پوری دنیا کے دورے کرتے تھے دورہ کرتے کرتے وہ بغداد پہنچنے لگے اپنے مریدوں کو بھیجا غوثِ عظم دستگیر کی بارگاہ میں اور بڑے پیر سے کہا احمد جام ایران صاحب سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں غوثِ پا کچھ احتمام کیجئے بڑے پیر نے کہا ایک مہمان آ رہا ہے مہمان کا اکرام کرنا یہ مصطفیٰ کے قاندان کی پرانی رید ہے مہمانوں کو کبھی ہمارا قاندان خالی نہیں لوٹایا کرتا میرے دوستو یہ کتنا مشہور و معروف ہے کہ رات کا سننہ اٹھا تھا اور ایک مدینہ کے گھر میں دستک ہوتی ہے دروازہ کھلا کون تھے سرکار امام حسین کے شہزادے سرکار امام زین العابدین کھڑے تھے لوگوں نے پوچھا آنے والے نے وہ ہاپ رہا تھا وہ بڑی مشکل میں تھا وہ بھاگتے بھاگتے تھکا ہوا تھا وہ بڑا پریشان سا تھا اس نے دروازے پر دستک دی سرکار امام زین العابدین نے دروازہ کھولا اس کی نگاہوں سے جو ہی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نگاہیں ملیں سرکار امام زین العابدین نے فرمایا کون ہو کیوں آئے ہو اس نے کہا میں ایک مسافر ہوں فوج میرے پیچھے لگی ہے دو تین دن سے بھوکا ہوں کھانے کو کھانا نہیں ملا کئی بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملا پانی بھی منے پیا عابدین نے دروازہ کھولا ارشاد فرمایا آ جاؤ گھر کے اندر اس کو بٹھایا اس کے لئے دسترخان بٹھایا اس کے کھانے کا احتمام کیا اس کے پانی کا احتمام کیا وہ بہت توجہ کے ساتھ چونکہ بھوکا تھا کھاتا رہا کھانا جب اس کا قتم ہو گیا اس نے کہا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں وہ نبی کے شہزادے ہیں نبی کے لخت جگر ہیں حضرت امام حسین کی اولاد میں واحد بچنے والے اس کربلا کے میدان سے وہی حضرت امام زین العابدین ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو میں نے تمہیں نہیں پہچانا کہنے لگے ہاں تب ہی تو آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں ارشاد فرمایا میں سب کو بھول سکتا ہوں اپنے بابا کے قاتلوں کو نہیں بھول سکتا میں نے تجھے پہچان لیا ہے کہ تُو ابن زیاد ہے وہ تُو ہی ہے جس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا وہ تُو ہی ہے جس نے میرے بھائی کی جوانی لٹی تھی وہ تُو ہی ہے جس نے میرے بھائی علی ازغر کا بچ بنا چھینا تھا اس نے کہا جب آپ جانتے ہیں تو مجھے کھانا کیوں کھلایا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہم مہمان بن کر تیرے علاقے میں آئے تھے تجھے جو کرنا تھا تُو نے کیا تھا اب تُو مہمان برکر مصطفیٰ کے گھرانے میں آیا ہے اب وہ کریں گے نبی کا گھرانا جو ان کو کرنا آتا ہے عزیزانِ گرامی قدر سرکار غوثِ عاظم دستگیر کا تعلق اسی پاکیزہ قاندان سے تھا سرکار غوثِ عاظم دستگیر نے فرمایا حضرت احمد جام کے لئے آپ آ رہے ہیں آپ کے لئے بھی کھانا تیار ہوگا اور بڑے پیر غوثِ عاظم دستگیر کن کو کہتے ہیں میرے دوستو بڑے پیر ان کو کہتے ہیں کہ آج ایک ہزار سال ہو گئے ہیں بغداد میں مختلف مرتبہ بار بار عراق اجڑا پھر آباد ہوا مگر میرے دوستو ایک ہزار سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غوثِ پاک کا لنگر بند ہو گیا ہو میرے دوستو ایک ہزار سال سے غوثِ پاک کا لنگر چل رہا ہے صبح قیامت تک چلتا رہے گا عزیز دوستو کیوں چلتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ غوث کے تکڑوں پر صرف عراق والے نہیں پلا کرتے غوثِ آزم دستگیر کے تکڑوں پر صرف عیران والے نہیں پلا کرتے میرے دوستو غوثِ پاک کے تکڑے وہ ہیں کہ ولی بنتا ہی وہی ہے جو غوثِ پاک کے تکڑے کھایا کرتا ہے عزیزانِ گرامی قدر الغرض حضرتِ احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ غوثِ پاک کے دربار پہنچنے والے ہیں بڑے پیر نے کھانے کا بھی اتمام کر دیا اور ان کے لئے گائے کا اتمام بھی کر دیا ان کا شیر آنے والا ہے شیر پر بیٹھ کر وہ تشریف لائے خانقہ میں شیر کو چھوڑا اندر داخل ہوئے جو ہی حضرتِ احمد جام تشریف لائے غوثِ آزم دستگیر نے بڑی محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کیوں نہ کریں اللہ والے بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں ادھر شیر کے لئے ان کے مریدوں نے کہا شیر کے لئے ہمارے کھانے کا اتمام کیا جائے گائے کو پیش کیا جا رہا تھا غوثِ پاک کی گلی کا کتہ بیچا ہوا تھا یہ وہ کتہ تھا جس پر کبھی کبھی بڑے پیر کی نگاہ پڑ جایا کرتی تھی اب وہ غوثِ پاک کے انتظام کی ہوئے گائے کی طرف وہ شیر بڑھنے لگا کتے نے کہا میرے بڑے پیر سے کہا جاتا ہے کہ ان کے کھانے کا اتمام کریں ادھر شیر گائے کی طرف بڑھ لہا تھا ادھر کتہ اس شیر کی طرف بڑھ لہا تھا لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کتہ کچھ کر سکتا ہے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ دو چال لمحے نہیں گزرے شیر نے کتے کو کتے نے شیر کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا دوستو کیسے ہوا کتے نے کہا کمال میرا نہیں ہے غوثِ آزم دستگیر کی نگاہ کا کمال ہے عزیز آنِ اگرامی قدر الغرض لوگ کہتے ہیں وہاں بہت بڑا اجتماع ہوا میرے دوستو ہم کہتے ہیں گیدڑوں کو جمع کر لینا کمال نہیں ہے مصطفیٰ کے غلاموں کو جمع کر لینا کمال ہے عزیز آنِ اگرامی قدر اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے سر ہیں لاکھوں سر ہمارے پاس ہیں ہم کہتے ہیں تمہارے پاس سر ہیں اور ہمارے پاس غریب نواز کا در ہے عزیز آنِ اگرامی قدر ان کے پاس سر ہے ہمارے پاس بندہ نواز کا در ہے وہ اتنے سر بتاتے ہیں ہم نظام الدین علیاء کا در بتاتے ہیں عزیز آنِ گرامی قدر سر آج جمع ہوتے ہیں کل قتم ہو جاتے ہیں سرکارِ لاؤبالی کا آستانہ سارے چار سو سال سے باقی ہے صبح قیامت تک باقی رہے گا عزیز آنِ گرامی قدر اہل سنت و جماعت کو مٹایا نہیں جا سکتا چونکہ یہ جماعت سروں سے نہیں چلا کرتی بزرگوں کے دروں سے چلا کرتی ہے دارِ تکبیر دارِ رسالت دارِ غوظ عزیز دوستو باتیں ہیں انوان کی طرف ایک انتہائی ٹپیکل انوان آج مجھے دیا گیا ہے جب انوان مجھے دیا گیا ہے میں نے کہا اس پر میں کیا عرض کرو ارشاد فرمائے نے آپ کو اسی پر بولنا ہے میں نے کہا کیا انوان ہے کہہ رہے لگے آپ سیل فون پر انٹرنیٹ پر بولیں میں نے کہا اہل سنت و جماعت کے مجمع میں ایک ٹپیکل انوان پر آپ مجھے کھڑا کر رہے ہیں چاہ جانے پر میں بس آپ کو انٹرنیٹ پر بولنا ہے اہل سنت و جماعت کا اور نوجوانوں کا اس پر آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور کہنا ہے کہ سیل فون کا کیسے استعمال کیا جائے اس کے آداب کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں میرے دوستو کہنے کو یہ بات بہت ٹپیکل آپ کو لگ رہی ہے مجھے بھی لگی تھی مگر چونکہ حکم ہوا ہے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پھر تیزی سے اپنی باتیں سمیٹ لوں گا عزیز دوستو آپ سوچ رہے ہیں بہت ٹپیکل ہے نا یہ انوان عزیز دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی لا تخزینی یوم یبعثون ارسکیہ مولا کی بارگاہ میں پروردگار مجھے قیامت کے دن مایوس نہ فرما لا تخزینی یوم یبعثون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا قیامت کے دن کون مایوس نہیں ہوگا اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس قلب سلیم ہوگا اب آپ بولیں گے قلب سلیم کیا ہے قلب سلیم کہتے ہیں پاکیزہ دل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے اللہ فرماتا ہے نہ میں تمہاری آنکھیں دیکھوں گا نہ تمہارے چہرے دیکھوں گا نہ تمہارا حلیہ دیکھوں گا میری اگر نگاہ پڑے گی بندو تو تمہارے دل پر پڑے گی عزیزان اگرامی قدر یہ ہے دل کی اہمیت اسی لیے کہتے ہیں کہ دل سمر جاتا ہے تو انسان سمر جاتا ہے انسان سمر جاتا ہے تو خاندان سمر جاتا ہے خاندان سمر جاتا ہے تو شہر سمر جاتا ہے شہر سمر جاتا ہے تو ملک سمر جاتا ہے ملک سمر جاتا ہے تو پوری دنیا سمر جاتی ہے میرے دوستو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوکس جو تھا وہ انسان کے قلب پر تھا وہ انسان کے دل پر تھا اور دل یوں ہی نہیں بنتا دل بنتے بنتے بنتا ہے دل یوں ہی نہیں سورتا دل سورتے سورتے سورتا ہے میرے دوستو دل کہاں سورتا ہے کیسے اس کو بنایا جائے اور بکھرتا کیسے ہے خراب کیسے ہوتا ہے اس کا تعلق اس زمانے میں بہت گہرا سیل فون سے ہے آپ بولیں گے سیل فون سے دل کے بگڑنے کا کیا تعلق ہے میرے دوستو ایک دور وہ تھا جب لوگ ٹیلی ویجن کی وجہ سے بگڑا کرتے تھے ایک دور وہ تھا جب لوگ ٹی وی کی وجہ سے بگڑا کرتے تھے وہ دور بھی تھا اس زمانے میں ایک پریشانی یہ تھی ٹی وی دیکھنے والوں کو ٹی وی کے ذریعے بگڑنے والوں کو کہ ٹی وی چھپ کر نہیں دیکھا جا سکتا تھا ٹی وی گھر میں ہوتا تھا اور ایسی جگہ ہوتا تھا جہاں سارے لوگوں کی نگاہیں پڑتی تھیں انسان کے لیے گناہ اس قدر آسان نہیں تھا مگر دل کو بگاننے کے لیے بازات تا سیل فون نکالا گیا سیل فون کے بے پناہ پر فائدے ہوئے فائدے اگر میں نہ بتاؤں تو بات ایک طرفہ ہوگی فائدے بھی ہیں یقینی طور پر سیل فون نے کمیونکیشن میں اضافہ کیا لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا عزیز آنگرہ میں قدر دوریاں مٹیں فاصلے مٹیں خربتیں بڑیں کانٹیکٹ بڑا اور ایک دوسرے سے لوگ رابطے میں آئے پچھلے زمانوں میں جانے والا جاتا تو آپ دیکھتے ائرپورٹ پر منظر لوگ رو رو کر چھوڑتے بہنیں جمع ہو جاتی خالائیں جمع ہو جاتی پپویں جمع ہو جاتی پورا قاندان جمع ہو کر دھاڑیں مار مار کر روتا بیٹا جا رہا ہے بیٹا جانے لگا ہے بیٹے کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی کہ میں جانے لگا ہوں اب بندہ جا رہا ہے سفر پر انٹرنیشنل جنرلی پر کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے نہیں آتا ٹیکسی پکڑ کر پہنچ جاتا ہے آسانی سے چلا جاتا ہے وہ رونا دھونا قتم ہو رہا ہے اب رونا کیوں قتم ہو گیا کیا محبتیں قتم ہو گئی جانے والا بولتا ہے میں تو جاتو رہا ہوں مگر میرے جیب میں ایک سیل فون ہے جب چاہے نکالوں گا واتس ایپ آن کروں گا پوری فیملی سے بات کروں گا میں اپنا چہرہ دکھا بھی سکتا ہوں اور ان کا چہرہ دیکھ بھی سکتا ہوں سیل فون کے بے پناہ فائدے ہوئے ان فائدوں کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا فائدے کیسے ہیں ایک آدھ مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تھوڑا صبر سے فائدے بھی برداشت کر لیں اس کے بعد نقصانات کی طرف بھی میں آپ کو لے کر آتا ہوں میرے دوستو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دل بن جائے تو انسان بن جایا کرتا ہے دل پر اسلام نے فوکس کیا اور یہودی نہیں چاہتے کہ ایک نوجوان کا دل نکھر جائے ایک نوجوان کا دل سور جائے دل سورتا کیسے ہے جب نگاہیں پاک ہوتی ہیں اللہ میں اقبال نے کہا تھا خدا نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پابن اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل ناپاک ہے وہ اگر کسی کی نگاہ ناپاک ہے وہ زندگی پر جستجو کرے دل کو پاک کرنے کی دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا خدا نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پابن عزیز آنے گرامی قدر فائدے کیا ہیں بے پناہ اس کے فائدے ہیں ایک آت فائدہ اور آپ کی قدمت میں رکھتا ہوں ایک بہت بڑا فائدہ کیا فائدہ ہے پڑھنے لکھنے والوں کے لیے کتنی سہولتیں ہیں ایک دور یہ تھا کہ کوئی کتاب پڑھنی ہوتی انسان بازہ پتہ اپنی گاڑی نکالتا لائبرری تک پہنچتا پھر لائبرری میں اس کتاب کو تلاش کرنا پڑتا پھر قرضے پر کتاب مان کر لاتا پھر اس کی حفاظت کرتا پھر اس کو قتم کرتا لے جا کر پہنچاتا آج عالم کیا ہے آپ جس کتاب کو سرچ کرنا چاہتے ہیں مسٹر بوگل پر جائیے ہر کتاب آپ کی خدمت میں موجود ہے عزیز آنے گرامی قدر یہ گوگل کیا ہے اس زمانے کا ایک جن بنا ہوا ہے کیا حکم ہے میرے آقا بس آپ کو انٹرنیٹ سے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں میں آپ کی ہدایت کے لیے تیار ہوں عزیز آنے گرامی قدر انٹرنیٹ نے ایک انخلاف برپا کیا ہے یہ ایک اس کا پوزیٹیو پہلو ہے اور سیل فون نے لوگوں کی زندگیوں کو ایک دوسرے سے مرتبط کیا ہے یہ اس کا پوزیٹیو پہلو ہے عزیز آنے گرامی قدر اس کے نقصانات بھی ہیں تیزی سے آپ کی قدمت میں ارز کرتا ہوں نقصانات سے پہلے چند آداب آپ کی قدمت میں ارز کر دیتا ہوں کہ کیسے سیل فون کو یوز کیا جائے دو چار باتیں میں نے لکھی ہیں آپ کی قدمت میں تیزی سے ارز کرتا ہوں پہلی بات یہ سیل فون کے آداب کیا ہیں آپ بلیں گے سیل فون کے بھی آداب ہوتے ہیں میرے دوستو یہ اسلام ہے کسی پہلو کو یہ تشنہ نہیں چھوڑا کرتا یہ رسول اللہ کا دین ہے ہر مسئلے میں گائیڈنس اتا فرمایا کرتا ہے یہ دین رسول اللہ نے لایا ہے اور یہ دین اپنے اندر کمال رکھتا ہے بسات رکھتا ہے عزیز دوستو چلتے ہیں اس کے آداب کی طرف پہلا آداب سیل فون کا کیا ہے کہ ضرورت پر فون کرنا چپ چپ کے لوگوں کو دم نہیں کرنا عزیز آنے گرامی قدر بعض لوگوں کے جیب میں سیل فون ہوتا ہے جب چاہے نکالتے ہیں جس کو چاہے ملا دیتے ہیں اور روزانہ وہی سوال پلٹ پلٹ کر اور طریقہ کیا ہے وارس اپ نے تو تنگ کر کے رکھ دیا ہے آپ عزت سے بات کریں کسی بندے سے السلام علیکم آپ بولیں وعلیکم السلام ادھر سے سوال آتا ہے خیریت سے ہیں آپ آپ جواب دیں گے الحمدللہ اس کے بعد سوال ہے آپ کھانا کھا لیے نہیں بھائی میں بھکا ہوں عزیز آنے گرامی قدر یہ کیا ہے ایک دن اگر سوال ہو سکتا ہے تو بندہ اگر یہیں پر بات نہیں رکتی اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کھانا کھالی ہاں میں کھالیا کیا کھائے کھانے میں آپ کو میں کیوں بتاؤں آپ کا فائدہ کیا ہے میرا فائدہ کیا ہے میں بریانی کھاؤں بگارہ کھانا کھاؤں کچھ بھی کھاؤں آپ سے اس کا لینا دینا کیا عزیز آنے گرامی قدر سیل فون کا عدب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بندہ فون کرے بے وجہ لوگوں کو فون نہ کرے پہلا عدب دوسرا عدب کیا ہے ٹائم کا انتخاب کرے رات کے دو بجے سیل فون بج اٹھتا ہے آپ پچھیں کیا قصہ ہے نہیں جانا میری بیوی سے لڑی ہو گئی تھی بھائی لڑی تیری بیوی سے تیری ہو گئی میں کیا کر سکتا ہوں رات کے دو بجے تُنہیں میری نیند خراب کیوں کی ہے عزیز آنے گرامی قدر ٹائم کا بھی انتخاب سیل فون کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ میں کب فون کروں کس کو فون کروں اور طریقہ کیا ہونا چاہیے تیسرا عدب کیا ہے تیسرا عدب یہ ہے کہ سلام سے بندہ سیل فون میں اپنی بات کا آغاز کرے میں ہیلو کا مقالف نہیں ہیلو بھی بندہ بولے تو بول سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ انگریزوں کی لانگویج ہے انگلیش انٹرناشنل لانگویج ہے عزیز آنے گرامی قدر ہر بندہ بولتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے مگر ہیلو کے بعد کم سے کم سلام ہونا چاہیے ہیلو ایک لاکھ مرتبہ بولے آپ کو ایک نیکی نہیں ملتی مگر جو ہی آپ کی زبان سے نکلتا ہے السلام علیکم فرشتے دس نے کیا لکھ لیا کرتے ہیں سبحان اللہ اور عزیز آنے گرامی قدر جواب میں بندہ بولے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں بیس نے کیا اگر اس نے اس میں اضافہ کیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تیس نے کیا اگر اس میں اور اضافہ کوئی بندہ کرے کما سکتے ہیں حیلو کے بعد پابندی کے ساتھ ہمیں یہ کہنا چاہیے اس کے بعد بہت سے لوگ گر بڑ کرتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُو یہ کافی ہے چونکہ سرکار نے یہ کہا ایک صاحب نے کہا جنت مقام ہو دوزق حرام ہو عزیز دوستو یہ کیا تماشا ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے جتنا کہنا ہے پہلے سے اپنی عربی زبان کا جنازہ نہ نکالیے جتنا کہنا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے بتلایا ہے یہ عربی ہے اس میں دوزق کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں جنت مقام ہو کا مطلب کیا ہے دوزق حرام ہو کا مطلب کیا ہے کئی سے کچھ لینا دینا نہیں عزیز آنِ اگرامی قدر یہ دو تین باتیں ہو گئی چوتہ چوتی بات ہے ہم یہ کہ جب بھی آپ بات کریں جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو اپنا انٹرڈکشن دیں کہ آپ کون ہیں اور یہ نہ بولیں کہ آپ مجھے پہچانیں بعض لوگ سیل فون صاحب پہچانیں بھائی دن میں سو فون آتے ہیں میں کیسے پہچانوں گا آپ کی میری ملاقات ہوئی تھی کرنا ٹک میں ہوئی تھی ہوگی بھائی مگر میں بھول گیا ہوں ارے آپ مجھے کیسے بھولے میرے دوستے یہ حصول نہیں لاکھوں لوگوں سے ہزاروں لوگوں سے بندے کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیسے یاد کرے گا یہ کس نے بتلایا مدینے کے تاشدار نے بتلایا حضور کا دروازہ ہے دستک دی نہیں جا سکتی تھی دروازے پر حضرت جابر کھڑے ہیں دنیا کا واحد دروازہ ہمارے سرکار کا دروازہ ہے میرے دوستوں اس دروازے کے بارے میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو آپ کے دروازے پر باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے قوف ہیں اقل من مصطفیٰ کے دروازے پر آ کر پکارتا نہیں آپ بولیں گے پھر اطلاع کیسے دے کے میں آیا ہوں آپ کسی صاحب شفی پاشا صاحب کے دروازے پر آپ گئے کیا کرتے ہیں بل لگی ہے بجا دیتے ہیں کیوں بجاتے ہیں اس واسطے بجاتے ہیں کہ اطلاع دے اطلاع دینے کے لیے بل بجائی جاتی ہے یہی دستور ہے نا اگر بل نہیں ہے تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے یہی دستور ہے نا میرے دوستوں میں کوئی آسمانی باتیں نہیں کر میرے حبیب کے دروازے پر آؤ تو نہ آواز دو نہ دروازہ کھٹ کھٹ آؤ دل میں سوال پیدا ہوا اے پروردگار پھر رسول اللہ کو کیسے پتا ہوگا کہ میں باہر آیا ہوں اللہ نے فرمایا نادان وہ مصطفیٰ تو مدینے میں بیٹھے جنت کی قبریں دیتے ہیں تو کیا دروازے کی قبر نہیں ہوگی وہ دنیا کے عام انسان نہیں ہے وہ نبیوں کے تاشدار بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں عزیز آنِ گرامی قدر اس آیت کے نزول سے پہلے حضرت جابر کون حضرت جابر ذرا زور سے بل دے کون حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوتے ہیں ابھی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی دروازہ کھٹ کھٹا دیا جو ہی دروازہ کھٹ کھٹایا سرکار نے پوچھا من تو انہوں نے کہا انا اس کا مطلب کیا سرکار نے پوچھا ہو اس دیر کون باہر کھڑا ہے انہوں نے فرمایا سرکار نے فرمایا یہ انا کیا ہے کہنے لگے سرکار انا ارشاد فرمایا دروازے پر کھڑے ہو کر انا نہیں کہا کرتے اپنا نام کہا کرتے ہیں عزیز دوستو اس کا مطلب کیا ہے یہ اصول تو دروازے کے لیے بنایا گیا ہے یہ اصول سیل فون پر بھی لگتا ہے کہ جب آپ کسی کو فون کریں اپنا تعروف ضرور دے دیں آپ لوگ بولیں گے کیا باتیں ہیں میرے دوستو یہ بنیادی باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میں تیزی سے آپ کی قدمت پر چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں فضول گفتگو میں نے کہہ دی پہلی کہ فضول گفتگو نہ کریں اور پھر فون کریں تو کیسے اب آپ بعض لوگ فون کرتے ہیں اگر آپ نہیں اٹھائیں گے پھر کرتے ہیں آپ نہیں اٹھائیں گے پھر کرتے ہیں آپ اس کو سائلنٹ کرتے کرتے تھک جائیں مگر وہ ملاتے ملاتے نہیں تھکتے پچیس مرتبہ پچاس مرتبہ آپ کے سائل فون کی چارجنگ ختم ہو جائے مگر ان کی چارجنگ نہیں ختم ہوا کرتی وہ مسلسل ملاتے رہتے ہیں میرے دوستو اسلام نے اس سلسلے میں کچھ کہا یقینی طور پر کہا اسلام نے کہا کہ سائل فون آپ بجائیں تین مرتبہ بجا سکتے ہیں ایسا کہاں ہے یہ بھی قرآن میں ہے کہ تم اگر کسی کے دروازے پر جاؤ دست تک دو کتنی مرتبہ پہلی مرتبہ دست تک دو قرآن میں ہے اگر میں آیتیں پڑھو تو بہت سے وقت لگے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ کھڑے ہو جاؤ دست تک دو اگر اس نے رسپونس کیا اچھا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا ایک اور مرتبہ پھر اس نے جواب نہیں دیا ایک اور مرتبہ چوتی مرتبہ دست تک دینے کی اجازت نہیں اسی طرح سیل فون کا معاملہ بھی ہے کہ سیل فون جب آپ کسی کا بجائیں ایک مرتبہ آپ رنگ کر سکتے ہیں دو مرتبہ آپ رنگ کر سکتے ہیں تیسری مرتبہ اگر آپ کا کوئی سیل فون نہیں اٹھاتا پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے کسی اور وقت پر سائے کرنا چاہیے عزیز دوستو اس کے ساتھ ساتھ سیل فون کی حوالے سے میں آپ کی قدمت میں ارس کیا کروں اسی طرح دوسروں کا فون چیک کرنا آج کل تو آئی ڈیز آگئی ہیں لوگ بہت اشیار ہو گئے ہیں کوئی اپنا سیل فون یوں ہی چھوڑتا نہیں مگر بعض بعض لوگ دوسروں کے سیل فون کو کوشش کر کے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ انتہائی قبی جرم کہ کسی کی پرسنل لائف میں آپ انٹرفیئر کریں عزیز آنے گرامی قضل اسی طرح سیل فون کی آداب میں مہنگے فون کا ایک شوخ میرے دوستو یہ بھی بڑا خطرناک ہو گیا ہے حیثیت بہت چھوٹی ہوتی ہے سیل فون بہت بڑا ہوتا ہے آمدنی کچھ نہیں ہوتی ہے چندہ کر کے سیل فون خریدا جاتا ہے اور عزیز آنے گرامی قضل اگر وہ سیل فون چوری ہو جائے تو پھر پریشانی دیکھنے لائق ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی ختم ہو گئی ہے عزیز آنے گرامی قضل سیل فون رکھیں تو اپنی حضب حیثیت رکھیں زیادہ کی چکر میں دکھاوے کی چکر میں زیادہ پیسوں کی طرف نہ جائیں عزیز آنے گرامی قضل اسی طرح وال پیپر وال پیپر کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں وال پیپر پر بہت سے لوگ گمبد قضرہ رکھ لیتے ہیں بہت سے لوگ عزمیر شریف رکھتے ہیں بہت سے لوگ غوث پاک کی گمبد رکھتے ہیں میرے دوستو عقیدت ان کی ہوتی ہے مگر نقصان کیا ہوتا ہے سیل فون کے ساتھ بعض بعض مرتبہ آپ کو واشنم بھی جانا پڑتا ہے آپ سفر میں حکار رکھ کر جائیں گے کہیں نہیں رکھیں گے آپ کے ساتھ ہوگا اور کبھی کبھی وہ بج بھی جاتا ہے تو میرے دوستو وال پیپر کبھی بھی اللہ والوں کا نہ رکھیں اور اسی طرح وال پیپر کبھی خواتین کا نہ رکھیں اپنی بہنوں کا اپنی بیویوں کا اپنی بچیوں کا وال پیپر رکھنا چونکہ سیل فون پر کسی کی بھی نگاہ پر سکتی ہے اور اسلام نے عورت کی تصویر کو بھی پردے میں رکھا ہے عزیز دوستو یہ باتیں بڑی بنیادی ہیں اسی کے ساتھ آپ کی قدمت میں ارز کروں سیل فون کا ایک معاملہ ہولڈنگ بیل یہ کس کو کہتے ہیں جب سیل فون بچتا ہے تو آپ کو زبردستی کے گانا سننا پڑتا ہے آپ گانا نہیں بھی سننا چاہیں پرانے زمانے کے لوگ ہولڈنگ بیل پر پرانے گانے اور نیا جنریشن نئے گانے اور زبردستی کہ آپ گانا سنیں یہ کیا زبردستی ہے جو آپ کسی بندے سے کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ نہیں ہو کرنا چاہیے اسی طرح مسجد میں سیل فون کا استعمال آپ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور بیل بجنے لگتی ہے جو ہی بیل بجنے لگ گئی اب دو قسم کے لوگ ہیں بعض لوگ کہتے ہیں میں اللہ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا اور دوسرے بندے وہ ہوتے ہیں جو آہی استحاد ڈال کے اس کو سائلنٹ کر لیا کرتے ہیں میرے دوستو دونوں میں قلمند کون سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ قلمند وہ ہیں جو اس کو سائلنٹ کر لیا کرتے ہیں اس طرح کہ آپ کی حرکت بڑی نہ ہو خاموشی کے ساتھ اس کو سائلنٹ کر لیں مگر میرے دوستو بعض لوگ انتہا کر دیتے ہیں اس کو نماز نہیں کہتے یہ تو نماز کا تماشا ہے عزیز دوستو اجازت اس بات کی دی گئی ہے کہ آپ اس کو آہستہ سے قاموش کر دیں یہاں تک کی اجازت ہے دیکھنا کون سے دوست کا فون آ رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ سیل فون کو ساتھ رکھنے نہیں چاہیے جب مسجد میں آپ ہو مجبوراں لے گئے ہیں تو اس کو پلٹا کر رکھیں مسلح کے مقام پر نہ رکھیں چونکہ جس کا فون آتا ہے آپ کا پورا دل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے پوری توجہ اس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اس کے ساتھ بات کرنی ہے اس کے ساتھ کیا پلاننگ کرنی ہے تو عزیز آنے گرامی قدر ہولڈنگ بیل کے حوالے سے بھی توجہ کی ضرورت ہے اسی طرح مسجد میں بالخصوص سیل فون کو احتیاط سے یوز کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو دو تین اور بس آدھا پھر نقصانات ایک دو تین نقصانات ارز کرتے ہیں اپنی بات کو قتم کر لیتا ہوں عزیز آنے گرامی قدر اسی طرح رنگ ٹون اس میں بھی تماشا ہوتا ہے کوئی ازان رکھتا ہے کوئی نات رکھتا ہے کوئی قوالی رکھتا ہے فائدہ نقصان کیا ہے ادھر اللہ اکبر شروع ہوتا ہے ادھر اٹھا لیتے ہیں سل فون بعض باز مرتبہ اللہ نامکمل رہتا ہے بعض مرتبہ اکبر نامکمل رہتا ہے بعض مرتبہ قرآن کی کوئی آیت نامکمل رہ جاتی ہے بعض مرتبہ نات کا مفہوم پورا ہونا نہیں پاتا بعض مرتبہ واش روم میں ہوتے ہیں ٹوالٹ میں ہوتے ہیں سل فون پر نات اور قرآن یا ازان بج اٹھی ہے یہ ایک بہت بڑی بے عدبی ہے جو کوئی بندہ کرتا ہے گانا رکھیں ہرگز نہ رکھیں عزیز آنے گرامی قدر جب بھی آپ رنگ ٹون رکھیں اس کو اس انداز میں رکھیں کہ وہ نہ گانا ہو نہ قرآن ہو بلکہ کوئی نارمل سی ٹیون رکھیں جس کی ذریعے آپ کو اطلاع مل جائے میرے دوستو اب ایک دو بنیادی باتیں میں نے بہت تحقیق کی آپ کی خدمت میں کھڑا ہونے سے پہلے سارے پہلوں پر میں نے توجہ کی کہ کیا کیا باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے ساری باتیں چٹی پر لکھلایا ہوں آپ پریشان نہ ہو اور کیا ہے تیزی سے قتم کر رہا اور کیا میرے دوستو سیل فون کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کلام کریں تو ضرور انشاءاللہ کہیں ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ بندے نے کہا میں پہنچ رہا ہوں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا کیوں اس واسطے کے اس نے انشاءاللہ نہیں کہا میرے دوستو جب بھی آپ سیل فون پر بات کریں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو نکل گیا ہوں میں تو گاڑی پر بیٹھا ہوا ہوں میرے دوستو کوئی انسان کی گیرنٹی نہیں جب انسان کوئی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ انشاءاللہ کہے کہیں گے نا انشاءاللہ عزیز آن اگرامی قدر یہ انشاءاللہ کی طرف اور بس ایک اور بات وہ کیا ہے سیل فیز سیل فیز کا بھی ایک تماشا بنا ہوا ہے آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور سیل فیز لیتے ہیں ایک آس سیل فیز صحیح ہے مگر بعض لوگ پچیس پچیس سیل فیز لیتے ہیں تخریر کر کے جانا مشکل ہو جاتا ہے ادھر سے ایک سیل فی ادھر سے ایک سیل فی ادھر سے ایک سیل فی اور سیل فیوں کی دھوم انسانوں کے ساتھ ہو تو ہو مگر میرے دوستو یہ سیل فی مسجد میں سجدہ کرتے ہوئے سیل فی آج میں سجدہ کر رہا ہوں عزیز دوستو کس کے بتانے کے لیے لوگ کہتے ہیں ایک دور وہ تھا کہ عبادت کرو نیکی کرو دریا میں ڈالو یہ دور یہ ہو گیا ہے کہ نیکی کرو فیس بک پر ڈالو عزیز آن اگرامی قدر جب تک فیس بک پر ڈالے نہیں ان کا پیٹ نہیں بڑھتا اور میرے دوستو ایسوں کو بھی میں نے دیکھا ہے مسجد نبوی کے یہ مینار پر کھڑے ہو کر ایک وہ مینار پر جا کر کھڑے ہو کر ایک بیٹے کو گود میں بٹھا کر ایک خجور ہاتھ میں پکڑ کر خجور آف مدینہ ایک فوٹو عزیز آن اگرامی قدر زمزم کا پانی ایک فوٹو پھر اس کے بعد جب ان کی فوٹوز اپلوڈ ہوتی ہیں ادھر سے گزارشات اللہ والے چاہنے والے سرکار کے عاشقان ہیں حضرت ہمارے لئے دعا کیجئے ضرور میں آپ کے لئے دعا کروں گا ایم ڈوئنگ ایم ڈوئنگ دعا فور یوں عزیز آن اگرامی قدر ان کو فوٹوز سے فرصت ملے تو وہ دعا کریں گے وہ خود کے لئے دعا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کیا دعا کریں گے عزیز آن اگرامی قدر سلفیز کا چکر بھی بڑا قطرناک ہے جو اس زمانے میں پورے عروج پر ہے ہر نوجوان چاہتا ہے کہ سلفی لے اور تماشا کیا صورت کیسی بھی ہو اپنے آپ کو کسی ایکٹر سے کم یہ دیکھتے نہیں اور ایک سلفی سو مرتبہ دیکھی جاتی ہے میں کیسا دیکھ رہا ہوں عزیز آن اگرامی قدر کیسا دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ صورت نہیں دیکھا کرتا اللہ فرماتا ہے لوگو صورتوں کی طرف دوسری قومیں جاتی ہیں صورت بناو بنانا ہے تو اپنے دل کو مدینہ بنا لو اے لوگو مدینہ بناو اپنے قلب کو تاکہ اس میں مصطفیٰ کے جلوے نظر آنے لگے مگر میرے دوستو ہمارا طریقہ بھی غیر قوموں کی طرح ہو گیا ہے مرد آئینے کے سامنے زیادہ دیر اچھا نہیں دیکھتا مرد کی یہ قصوصیت نہیں ہے کہ وہ بال سوارے اب آپ دیکھیں حدرباد میں اور پوری ہندوستان میں ہوتا ہوگا شادی کا موقع آتا ہے تماشا کیا ہوتا ہے حجام کے سامنے جا کر لگڑو میرا چہرہ وہ لگرتا ہے یہ دالو وہ کریم لگاؤ یہ کریم لگاؤ بال جمعو دو گھنٹے تیار ہوتا ہے جیسا کہ دولن تیار ہوتی ہے عزیز آن اگرامی قدر اس کے بعد عالم کیا ہے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں پھر سیلفیز لیتے ہیں اور لوگوں سے میں کیسا دیکھ رہا ہوں میرا دوستو لوگ کہتے ہیں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ ہیں عزیز آن اگرامی قدر انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی اسلام کا فوکس چہرے پر نہیں ہے اسلام کا فوکس دل پر ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تمہارے چہرے نہیں دیکھا کرتا چہروں کی کوئی حیثیت نہیں رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نے اپنے غلاموں کے چہرے نہیں دیکھے سرکار اپنے غلاموں کے دل دیکھا کرتے تھے میرے دوستو میں منظر یاد کیجئے کعب معظمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حیثیت فاتح داقن ہوئے ہیں دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس نے ایک ملک فتح کیا ہو اور کسی بندے کا خون بھی نہ بہا ہو میرے دوستو اس کائنات میں واحد فاتح بن کر مدینہ کے تاجدار مکہ میں داقن ہوتے ہیں پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ملک میں کوئی قوم اس طرح داقن نہیں ہوئی کوئی بادشاہ سے داقن نہیں ہوا جیسے مدینہ کے تاجدار مکہ میں داقن ہوئے تھے آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج سن ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا کیا فتح کیا تھا ذرا زور سے مکہ فتح کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کعبے کے سہن میں حضور بیٹھے ہیں بتوں کو گرایا گیا اور کعبے کے سہن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل وفگن ہوئے تشریف فرما ہوئے اس کے بعد بیٹھے رسول اللہ تشریف فرما ہی تھے کہ ازان کا وقت ہوا اب حضرت مختلف صحابہ کی یہ تمنا تھی کہ اس تاریخی ازان کا موقع مجھے مل جائے ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اونر ہے تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ پہلی مرتبہ فتح مکہ کے بعد کس نے ازان دی تھی یہ انتہائی نام ہوگا اسلامی تاریخ میں سارے کے سارے صحابہ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ مجھے یہ موقع ملے اس میں وہ بھی تھے جن کے چہرے گورے گورے تھے ان میں وہ بھی تھے جن کے قاندان بڑے بڑے تھے ان میں وہ بھی تھے جو بڑی دولت والے تھے ان میں وہ بھی تھے جو بڑی عزت والے تھے ان میں وہ بھی تھے جن کا ایک اسٹیٹس تھا سوسائٹی میں عزیز آن اگرامی قدر آقا اے کیناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئی ہے چٹی مجھے میرے دوستو جی نہیں بھرا چٹی آگئی ہے مجھے پتا تھا کہ چاچا دینے والے ہیں عزیز آن اگرامی قدر میں کیا کروں تیزی سے سمیٹھتا ہوں اپنی باتیں نقصان پر میں آیا ہی نہیں اور چٹی آگئی ہے اور یقین تھا کہ آنے والی ہے دو چار ملٹ تو لگی جائیں گے وہ چاچا ہے تو میں بھی بھتیجہ ہوں عزیز آن اگرام قدر مقادر آج کر لیتے ہیں عزیز دوستو تیزی سے بات سمیٹھ لیتا ہوں آپ ذرا دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر عالم کیا ہے رسول پاک کی قدمت میں پورے صحابہ ہیں مگر طریقہ کیا ہے ساروں کے دل میں یہ تمنا ہے کہ مجھے موقع ملے میں آزان دے دوں حضرت بلال کہیں دور کھڑے ہیں اس امیت اس خیال کے ساتھ کہ مجھے تو آج موقع ملنے والا نہیں کیونکہ یہاں بڑے بڑے اچھے چہرے والے بھی ہیں حسن والے بھی ہیں جمال والے بھی ہیں خاندان والے بھی ہیں عزت والے بھی ہیں شہرت والے بھی ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں وہ ہیں حضرت بلال نے سوچا میں تو کالا میرا چہرہ تو ایسا کوئی خوبصورت نہیں میرے ہونٹ موٹے موٹے میرے کپڑے پھٹے پرانے میرا ظاہری طور پر کوئی اسٹیٹس نہیں حضرت بلال نے سوچا ازان تو کوئی اور دے گا حضور کی خدمت میں حضرت بکر صدیق نے ارز کیا سرکار ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے سرکار کس کو حکم دیں سرکار نے رشاد فرمایا کس کو حکم دیں میرے بلال کی آزا والا بھی کوئی آزان دے سکتا ہے ارز کیا سرکار میرے بلال کو بلال آؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نمجمع کو چیرتے ہوئے آئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے آنکھیں بھیگی ہوئی تھی ارز کیا سرکار آج بھی میں دوں ارز کیا سرکار بلال تمہارے ہوتے کون دے سکتا ہے ارز کیا سرکار طریقہ یہ ہے کہ کسی ہونچے مقام پر کھڑے ہو کر ارزان دی جاتی ہے سرکار یہاں دور دور تک کوئی ہونچا مقام نظر نہیں آتا ارشاد فرمائے تمہیں کعبہ نظر نہیں آتا بلال کعبے کی چھت پر چر جاؤ عزیز دوستو پتا کیا چل رہا ہے آقا کی بارگاہ میں صورتیں نہیں دیکھی جاتی مال سروت حیثیت دولت نہیں دیکھی جاتی مصطفیٰ دیکھتے ہیں تو اپنے بلال کا دل دیکھا کرتے ہیں عزیز آن اگرامی قدر یا رسول اللہ عزیز دوستو عزیز آن اگرامی قدر آقا دیکھتے ہیں تو دل دیکھتے ہیں غوث پاک دیکھتے ہیں تو دل دیکھتے ہیں غریب نواز دیکھتے ہیں تو دل دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضور غریب نواز کی چوکٹ پر امیر بھی جاتے ہیں فقیر بھی جاتے ہیں ہندو بھی جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں کیوں غیروں کو اپنے دربار میں غریب نواز بلاتے ہیں غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں میں صورتیں مذہب مسلک نہیں دیکھتا میں تو محبت کرنے والا دل دیکھا کرتا ہوں عزیز آن اگرامی قدر اگر دل میں محبت ہے تو پھر عزتیں ملنے والی ہیں عزیز آن اگرامی قدر بس بات تیزی سے سمیٹ لوں کہ سیل فون کے بڑے فائدے ہیں اب رہ گئی بات نقصانات کی میں نے آپ کی قدمت میں آداب جتنے ہو سکتے تھے میں نے سوچ کر آپ کی قدمت میں رکھے اب نقصانات کیا ہیں نقصانات میں اشاروں میں ارز کرتا ہوں یہاں بزرگ بیٹے ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بے حیائی اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی ہے عزیز دوستو نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے چہروں کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے وہ کسی کام کرنے کے لائق نہیں رہے بچوں کو آپ دیکھئے آپ بحثیت الیکچرر اگر آپ نے دیکھا ہے تو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کے بچے وہ رات رات بھر جاکتے ہیں چبتروں پر بیٹھے دو دو تین تین بجے تک اپنی آنکھوں سے میں نوجوان نسل کو دیکھ رہا ہوں کوئی دو بجے تک بیٹھا ہے کوئی تین بجے تک بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے سیل فون پر کیا کیا چیزیں وہ دیکھ رہا ہے بزرگوں کو پتا بھی نہیں کہ سیل فون نے کس قدر گندگی کو پھیلایا ہے میرے دوستو اس طرح کرنے والے کا عام معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے چہرے کا نور کھیچ لیا جاتا ہے اس کے رسق کی برکتیں اٹ جاتی ہیں اور وہ دنیا میں کسی کام کے لائق نہیں رہتا اور یہ سیل فون جو آپ کے ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں مسلم امت کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو پہنچا گیا اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ نسل کسی کام کی نہ رہے نوجوان جس کے بگر جاتے ہیں پھر وہ نسل آگے چل کر ترقی نہیں کرتی قوموں کی ترقی کا انحصار اور نوجوانوں کے پاکیزہ کردار پر منصر ہوتا ہے قوم ترقی وہ کرتی ہیں جن کے دل پاک ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کچھ کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے جو کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جو قوم راتیں برباد کریں دن برباد کریں ان قوموں سے آپ کیا ایکسپیک کر سکتے ہیں تو میرے دوستو آج یہ مبارک اجتماع آپ کو دعوت دے رہا ہے حضرت شفی پاشن صاحب صرف اس واسطے آپ کو نہیں بلائے تھے کہ آپ آئیں نعرے لگائیں چلے جائیں میرے دوستو قدارہ غور کیجئے کہ ہم کہیں غلط استعمال تو نہیں کر رہے میرے دوستو اگر کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو صدھال لیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے موت کا فرشتہ آ جائے اور اسی گندی زندگی کے ساتھ بندہ اللہ کے رجوع میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے عزیز دوستو اپنا اپنا قیال کیجئے اپنا اپنا محاسبہ کیجئے میرے دوستو سیل فون کے نقصانات سے اپنی حفاظت کی کوشش کیجئے کریں گے نا انشاءاللہ اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اگر یہاں باپ بیٹھے ہیں تو چودہ سال سے لے کر تیس سال کے جتنے نوجوان ہیں رات میں اگر باپ کی چلتی ہے اگر واقعی وہ باپ ہیں تو یہ کریں کہ باپ اگر باپ ہیں واقعی وہ تو یہ کریں کہ اس عمر کے بچوں سے ان کا سیل فون رات کے وقت لے لیں اور ان سے کہہ دیں کہ بیٹھے آپ کو ضرورت ہے کالج جاتے وقت یا اسکول جاتے وقت یا آپ کے بزنس پر جاتے وقت آپ کا سیل فون آپ کے حوالے کر دیا جائے گا رات میں کوئی سیل فون یوز نہیں کرے گا میرے دوستو اس طرح مسلم نوجوانوں کے جوانی کی حفاظت ہوگی راتوں میں سیل فون کا میں کمال نہیں بولتا اس کی خباست یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ویڈیوز کے ایک ایک قطار ہوتی ہے عزیز دوستو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نین پوری نہیں ہو پاتی تو میرے دوستو یہ یہ عنوان بڑا طویل ہے اس کا ایک روحانی پہلو بھی تھا سیل فون کے حوالے سے میں ضرور ارس کرنا چاہتا تھا بس اشارہ دیتا ہوں بات ختم کر دیتا ہوں اصولاً تو مجھے سوات تک کا ٹائم تھا مگر اس میں بھی تخفیف ہوتی جاری ہے بس اشارہ دیتا ہوں سیل فون کے وجہ سے آج یہاں بیٹھا آدمی امریکہ دیکھ رہا ہے یہاں بیٹھا آدمی لندن دیکھ رہا ہے یہاں بیٹھا آدمی لائیو دیکھ رہا ہے آسٹلیا دیکھ رہا ہے میرے دوستو ان کو جب غور کرنا چاہیے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نیٹ ورک ہے جس کی مدد سے انسان یہاں بیٹھے امریکہ دیکھ رہا ہے تو میرے دوستو ایک نیٹ ورک انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے پروردگار کا بنایا ہوا ہے سابتہ الگ الگ کنیکشنز ہیں جس ہمارے پاس آئیڈیا ہے ایٹیل ہے ایر سیل ہے آج کل جیو بھی بڑا چل رہا ہے عزیزان اگرامی قدر اسی طرح روحانی بھی کچھ نیٹورکس ہیں ان کے نام کیا ہیں ایک قادری ہے ایک تشتی ہے ایک نقش بندی ہے ایک سہروردی ہے میرے دوستو جب کوئی بندہ اس کنیکشن میں آ جاتا ہے وہ رہتا کرنول میں ہے اجمیر میں اپنی آواز سنا دیا کرتا ہے عزیزان اگرامی قدر وہ رہتا ہے ادراباد میں ہے غوث آزم دستگیر تک اس کی صدایں پہنچ جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں غوث پاک کیسے سن سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نادانوں انگریزوں کے بنا ہوئے نیٹورکس سے کافر سن سکتے ہیں تو اللہ کے بنا ہوئے نیٹورکس سے غوث آزم دستگیر کیوں نہیں سکتے ہیں عزیزان اگرامی قدر یہ عزیز دوستو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے مگر شرط یہ ہے کہ کنیکشن مضبوط ہو سیٹلائٹس سے نیٹورکس جڑا ہوا ہو پیر دھوکے باز نہ ہو واقعی اس کا ہاتھ کسی سانچے پیر کے ہاتھ میں ہو واقعی وہ غوث آزم دستگیر سے جوڑنے والا ہو اگر پیر کا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ میں ہے ادھر مرید پکارتا ہے ادھر بغداد سے صدایں آتی ہیں کہ کیا کرم کرنا ہے عزیز دوستو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں ان چیزوں پر غور کریں آپ کے دل کی دھڑکنوں کا مجھے پورا حساس ہے کیونکہ جس مجلس میں شانِ دکن ہوتے ہیں وہ بیٹ بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں عزیز آن اگرامی قدر یہ میرے قدیم دوست بھی ہیں اور ایک لمبے زمانے سے ہماری گہری ملاقاتیں بھی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ حیدر آباد کی ریاست سے اٹھ کر پوری دنیا پر چھا گئے اور میں کہتا ہوں بات اتنی ہے کہ یہ یوں ہی نہیں چھائے میں نے ان کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے جب غوثِ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہ ایسے روتے ہیں جیسے چھوٹے بچے رویا کرتے ہیں میری آنکھیں گواہ ہیں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے یہ چل رہے ہیں دنیا کہتی ہے وہ چل رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ چل نہیں رہے ہیں غوثِ آزم دستگیر چلا رہے ہیں اور میرے دوستو جس پر غوثِ پاک کا کرم ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بٹھا نہیں سکتی حقیقت یہی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں چاچا کے شکریہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو اپنے اوقات کو برباد کرنے سے بچائے اور نوجوانوں کو اپنے قلب کی صلاح کی توفیق عطا فرمائے ایسا قلب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جس کو لے کر ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پروردگار ہم پر کرم فرما دے اے پروردگار ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے میں کوئی خطا ہو گئی تو اپنے فضل سے معاف فرما اور اے پروردگار ہم تمام کی اس مجلس سے اٹنے سے قبل ہم تمام کی مغفرت فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیری خلقہی و نور عرشی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہی و صحبہی اجمعین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و حضرات بلا تاخیر میں کسی کا وقت نہیں لوں گا ہمارے درمیان سیاست کے اور دو مہمان آ کر ہیں تاکہ مجھے میر کو نہیں ہے ہماری جماعت کو ہماری کمیٹی کو سپورٹ دینے والے حضرات کو میں بھی جو ہے سپورٹ کرتا ہوں اس لئے جب آئے ہیں وہ لوگ تو ایک منٹ دو منٹ جو ہے ٹائم دینے کی جو ہے میں زحمت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو میں آپ سے ابھی گزارش کرتا ہوں کو راجہ بیرا راکہ وردن رڈی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور ان کے والد وردن رڈی بہت بڑے جو ہے لیڈر ہے ان کے والد صاحب سے میری بہت زیادہ دوستی ہے ان کے جو ہے فردن ہیں بڑے بڑے بیٹے رنڈ چل اور اس کے بعد ہمارے بھانجے ہے سیاست کے میدان میں بہت تیزی سے کود رہے ہیں حفیظ خان صاحب میں اس کے بعد حفیظ خان صاحب کو بھی ایک منٹ کا موقع دے نا پیر راکہ وردن رڈی میں وشنو وردن رڈی ابھی نی انیٹکنٹے مکھیاں یہ شفی پاشا صاحب گارو ناکہ ایک نل آنٹی واللو والل انٹے ناکہ چالا گاورو ما چننک کوڑک کھی جویرم او چنن پڑک سار انترمیومن ویلیا نکڑک کچھارو صاحب 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 بھائی صاحب نے اتنا بول دیا تو میری فون اٹنے کے لئے تو نہیں اس کا میسے جو ہے بہت اچھا دیا ہے اس نے I really thank him for that وہ میسے ج بس ہمارے کے لئے نہیں وہ انٹرنیٹ پہ اپ لوڈ کرو پورے یوت کے لئے ہے وہ وہ پورے 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 انڈیا کے لئے ہے وہ نہیں ہمارا کرنول کے لئے نہیں پورے انڈیا کے بہت اچھا کیا بھائی صاحب انجینئر اور میں بس اتنا ہی بول سکتا ہو یہ پورے استما یہ سب سنے استما یہ کی بات میرے دماغ میں چلتا کبھی بھی استما ہوا تو بس یہ کی بات میں بولتا ہو in english they say there is only one god and we pray to that god in arabic they say la ilaha illallah muhammad rasoolallah سلا allahu alayhi wassalam so this is what i want to say so this is what i want to say what i want to say is i want to say hindi ekos because i want to say mix up بس کبھی بچے پیشنگ موسیقی 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 بینر بنایا گیا ہے یہ امیر الخادری کی وجہ سے ہی بنا گیا ہے انہوں بولے کہ میں انشاءاللہ اگلے سال وعدہ پکا کر رہا ہوں کہ آپ اعلان کر لو تاریخ بھی اعلان کر لو اگلے سال انشاءاللہ آپ کے سٹیج پہ رہوں گا اور گزاریج بھی ایک یہ ہے کہ والدہ کی طبیعت کیلئے دعا فرمائیں سارے حضرات بھی دعا کریں اور سارے علماء اکرام کا وقت بہت کم ہے پورے علماء اکرام کا جو ہے میں نام نام سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جتنے مہمان علماء اکرام آئے ہیں انہی کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سجادگان کا بھی جو ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے اس کے بعد میں جتنے کرنول کے ذمہ دار اہل سمجھ جماعت کے اور عمیلات کمیٹی کے حضرات کا بھی جو ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے اسمانیہ کالیج کے جو پرمیشن کے موسیقی 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 ایلکٹرونک کی دنیا میں ایک نئی بسارت نشاط LED پریج واشی ماشین نکسی اےر کولر AC اوون رائس ککر چاہے جو بھی چاہیے موسیقی